یہ پاکستان کا جو فلیگ ہے یعنی کہ سمجھ لیں ہمیں ہماری جان سے بھی عزیز ہے وہ جرمنی میں افغانیوں نے مطلب اسے اتارا نیچے اور انسان اسری کے سے ڈیسرسپیکٹ کیا اور ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آب ہمارے لوگوں کو مارے تو ہم اس کا گھسا تو اتارے ہیں دنیا میں کوئی دوستی مستنی ہوتی ہے یاد رکھنا مفادات ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کے مطابقوں میں چلتی ہے یہ افغانی افغانستان سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ پاکستان نہیں آتا وہ ویزے پاکستان سے آکے لیتے ہیں وہ فلائٹوں میں پاکستان سے بیٹھتے ہیں جیسے ہی وہ بیرونے ملک جاتے ہیں پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں جرمنی میں پاکستانی کاؤنسل خانے پر ہونے والے افسوسناک واقعے پر پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروا ہے ہمیں چچھوڑ پڑے ہیں جو بڑا کچھ کار لانے ہیں نا کہ ہم یوں ہیں کہ فلان کا قلعہ ہیں اور فلان کا اس طرح کی باتیں ہم اپنے بارے میں بانگیاں مارتے رہتے ہیں انڈیا کی تو بات نہ ہی کریں انڈیا ہم سے اتنا آگے چلا گیا ہے پوری دنیا میں سب سے اچھی گاڑیاں بنانے والا مولک وہ اس وقت بن چکا ہے انڈیا ہمیں تو بھی تھوڑا سا بتائیں ہم پہ کسیس کا قصہ نکالا جا رہا ہے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو فسیلیٹیٹ کی ہے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو جس برکار کی پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں نا بھارت تو ان سے کئی سالوں سے تنگ آیا ہوا ہے آتنگواد کو لے کر اور بھی ان کی کئی ساری ایسی حرکتیں ہیں لیکن اب جو افغانی ہے نا وہ بھی ان سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کو بھی پاکستان کی جو اصلیت ہے نا وہ پتا چل گئی ہے حالی میں کیا ہوا ہے کہ جرمنی کے اندر جو پاکستان کی ایم بیسی ہے وہاں پر اوبیسلی بات ہے جس دیش کی ایم بیسی ہوتی ہے اس کا جنڈا وہاں پر لگا ہوتا ہے تو کچھ افغانی پردشن کر رہے تھے اندر گز گئے اور انہوں نے جو اس جنڈے کو جو ہے نا اتار دیا ہے اب اسی کے اوپر پاکستان کی میڈیا کا جو ریکشن آ رہا ہے نا وہ بجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے اندر پاکستان کا جو کانسلیٹ ہے وہاں پر افغان جو لڑکے ہیں جو افغانی ہیں انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کا جو جنڈا ہے اس کو اتار لیا اور یہ پاکستان کی جو سلامتی پاکستان کے کانسلیٹ کے اندر پاکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کی سلامتی کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے جو ویانا کنونشنل برائی کانسلر افیر جو ہے فر کانسلر افیرز 1963 کے تحت جو ہر حکومت جو ہے وہ جس اس ملک کے اندر جو ڈیپلومیٹس ہوتی ہے جو ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں کانسلیٹس ہوتے ہیں ایمبیسیز ہوتی ہے اس دے جوب تو پرٹیکٹ دیم اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی ایسے کیا گیا تھا لیکن افغانیوں کا پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لاکھوں کروڑوں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں اللیگلی جھوٹ بول کے نیشنیلٹی ہیں خرید کے بکاوز کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ تھے ہمارے اپنے لوگ چور تھے میں افغانیوں کو نہیں کچھ کہوں گا اس معاملے میں جو وہ چوریاں کرتی ہیں کیوں انہوں نے وہ کیوں انہوں نے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ کوئی افغانی افغانستان سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ پاکستان نہیں آتا وہ ویزے پاکستان سے آکے لیتے ہیں وہ فلائٹوں میں پاکستان سے بیٹھتے ہیں جیسے ہی وہ برونے ملک جاتے ہیں پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر افغانستان کی فوج یا افغانستان کی حکومت جس کو اٹھارہ بیس سال امریکہ اور اس کے تحادیوں نے سپورٹ کیا کہ تالبان سے لڑو اگر افغانستان نہیں لڑ سکا تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے اب اگر افغان نیشنل آرمی بجائے افغان تالبان کے لڑنے آپس میں لڑنے شروع ہو جائے اور جس انداز سے پولیٹیکل وہاں پہ سسٹم چل رہا تھا اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے ہمیں تو یہ تھوڑا سا بتائیں ہم پہ کس چیز کا قصہ نکالا جا رہا ہے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو فسیلیٹیٹ کی ہے ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کو انگیج کی ہے ہم نے تو ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کا بھلا ہو ہم نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ افغانستان جو ہے اس کو اس کے لیے مسائل پیدا ہو اب آپ اگر فرینکفورٹ کے اندر پاکستان کی فسیلیٹی پہ حملہ کریں گے تو اسے کیا ہوگا ٹھیک ہے جرمن آثورٹیز جو ہیں سننے میں آیا کہ بہت سارے افغانیوں کو نکال رہے ہیں اگر آپ اللہ اللہ کر کے اپنے ملک سے نکل گئے ہو آپ کو نئی آپرچورٹیز مل رہی ہیں یورپ میں امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں تو آپ ان آثورٹیز ان فسیلیٹیز کا فائدہ اٹھا کے ترقی کے راستے پر چلیں آپ کو زندگی گزارنے کے موقع دیئے گئے ہیں آپ کبھی پاکستانیوں پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور پہ حملہ کر دیتے ہو کبھی کسی اور ہمارا ان چیزوں پہ کیا لینا دینا ہے میں تو ہمیشہ حیران ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے جتنا نقصان پاکستان کو افغانستان کا نیبر ہونے کا ہوا ہے میرا نہیں خیال ہمارا ہمارا تو سب کچھ تباہ و برباد اس چیز نے کر دیا مائر کے ملک میں ہماری ایمیج اتنی گندی بن گئی ہے ان کے جرنیل کنیل کہتے ہیں کہ ہم انہیں پیسے دیں تو یہ اپنی ماں بیئی ڈالیں گے اتنی گندی ایمیج ہماری بن چکی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم بھی آتے ہیں اگر پاکستان کو گالی ہے وہ مجھے گالی ہے اگر پاکستان کو برا بلا کہا گیا وہ آپ کو برا بلا کہا گیا تو دل دھکتا ہے ہمیں بودھ ریسپونسی والا ہونا چاہیے اور چھوٹے لیول سے کروپشن وہ ہے جب یہ چھوٹے لیول سے کروپشن ختم ہوگی آہستہ آہستہ اوپر لیول خواست یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے کروچ mockہ ہم کہتے ہیں ہمارے پہلے حکمران ٹھیک ہو جائے پھر ہم ٹھیک ہوں گے جب کہ مجھے پہلے ٹھیک اچھا مجھے بتائیں افغانستان اور پاکستان کی جو نفرت چل رہی ہے نفرت کہہ لیں یا میس انڈرسینڈنگ کہہ لیں یا غصہ کہہ لیں اس کے ذمہ دار کوئی اور کنٹری ہے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی انڈیا افغانستان کو پیسے دیتا ہے ہمارے حکمران ہی تو اگر بات سنیں وہ پیسے دے رہے ہیں تو اگر ہم پاکستان ان کے ساتھ محبت کر رہے تو وہ پیسے کو دیکھیں گے یا ہماری محبت کو دیکھیں گے مطلب ایک لاجیکل بات ہے یہ میرے اگر بھائیں ہیں لیٹس فول یہ میرے بھائیں ہیں اور کوئی دوسرا آ کے انہیں پیسے دے کے لو جی اس کا نقصان کرو یہ سوچے گا کہ بھئی میں اس نے آج تک میرا نقصان نہیں کیا سوہیب نے میں کیوں کروں کہیں نہ کہیں میری بھائی سائیڈ سے کچھ غلط ہوگا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی بدلہ لیتا ہوں ایسی بات ہے ایسی بات ہے یہ بہتری یہ چینج یہ کیسے آسکتا ہے اگر آم پاکستانی سے لیٹس فول پوچھیں یہ بھائی سے یا کسی سے پوچھیں تو وہ آگے سے یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ ساری انٹرنیشنل سادش ہے یہ ہوتی جو ان سے ہیں کافر پاکستان عمل مسلمانوں وہ لڑا رہے ہیں آپس میں انہی بات کرنے والا یہاں کوئی ہے ہمارے قوانین کیا اسلام کی اوپر نے آپ آپ بتا ہے نہیں بینکنگ سسٹم ہے وہ اسلام کی مطابق نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں بے نظیر کی بات کر لیں تو بے نظیر نے کہا تھا یہ جابرانہ سسٹم ہے اسلام کا ٹھیک ہے لیکن یہ عام پاکستانی کا اس میں کیا قصور ہے یہ میرا بھائی ہے یہ خارج جو میرے بھائی ہیں ان کا کیا قصور ہے ہم خود سے ہی نہیں ہوں گے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم خود سے ہی ہے وہ افغانی جنڈے وہ افغانستان کے لیے آتے ہیں پاکستان میں رہ کے افغانستان کے جنڈے لے رائے جاتے ہیں پاکستان میں رہ کے اب پشتون تحفظ مومن اگر دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے تو بھائیہ اس میں ہمارا کیا کام ہے آپ پاکستان کے امبیسیوں میں جا کے کیوں گس ہو کے بھائی اگر ایک بندہ پاکستان میں مارا گیا ہے کسی وجہ سے اس کی اپنے پرابٹی کے رولے دولے ہیں تو اس میں پاکستان کی حکومت کا کیا لینا دینا پہلے ان لوگوں نے جو ہے وہ پشتون تحوظ مومنٹ والوں نے جرمنی کے ہمارے کانسلیٹ کے بعد گھلیاں نکالی ہیں براولا کار حکومت کو افواج کو ادھاروں کو اور پھر اس کے بعد انہوں نے اندر گزائیں یہ تو پھر دنیا میں یہ تو ایسے تھوڑی ہے ابھی بھی اس وقت بھی جب میں بات کر رہا ہوں لاکھوں افغانی انتظار کر رہے ہیں برطانی اور امریکہ جانے میں وہ کون فسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ پاکستان فسیلیٹیٹ کر رہا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن بھی دیکھا ہے ایک وہ بات کہی جاتی ہے نا بھارت اور پاکستان کے رائیولری تو یہ جو سسٹم ہے نا آپ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اب دنیا نا ایک نئی رائیولری دیکھنے والی ہے اور وہ رائیولری ہوگی پاکستان اور افغانستان کی جس فرکار سے پاکستان کے آرمی جو افغانستان اور پاکستان کی سیما ہے وہاں پر جس فرکار کا کام کرتی ہے کہتی تو یہ ہے کہ ہم آتنگوادیوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لیکن وہ جو آپریشن ہوتا ہے وہ نیحتے افغانوں کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھی گصہ ہے اس کے علاوہ افغانستان کو یہ بھی سچائی پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان نے پچھلے سالوں جو ہے نا امریکہ سے کس نام پر جو ہے نا ڈولر کھائے ہیں ہڈے دیئے ہیں جس سے کی امریکہ نے بمباری کی ہے افغانستان میں تو ساری سچائی جو ہے نا دیرے دیرے اب افغانستان کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ان کو پتہ چل رہی ہے پاکستانیوں کی اصلیت کیا ہے یہ کس پرکار کا کام کرتے ہیں تو اس پرکار کی جو رائیولری ہے وہ ہر فیلڈ میں اب آنے والے سمائے میں جو ہے نا پاکستان اور افغانستان کی بیچ میں ہم کو دیکھنے کو ملے گی باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں جہاں پر آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد